ہلو ایب ویڈیو میں ہم گھومنے والے ہیں پنچکولا کے اندر صبح کے بجے ہیں ساڑھے چھے کیفی کو میں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن کیفی نہیں اٹھا اس کا فین بھی میں نے بند کر دیا اس کو آواز بھی ماری کی کیفی اٹھ جا لیکن وہ نہیں اٹھا پنچکولا کے اندر میں نے ایک نئی چیز نوٹس کیا آج کل پنچکولا کے اندر والز پہ پینٹنگز من رہی ہیں جیسے کی پینٹنگز الگ الگ شہروں میں ہوتی ہیں میں نے دوبائی میں دیکھیں بڑی بڑی پینٹنگز اور میں نے گوہ میں بھی دیکھیں بڑی بڑی پینٹنگز اتنی بڑی تو نہیں بن رہی ہیں لیکن پھر بھی چھوٹی چھوٹی پینٹنگز بن رہی ہیں جو دیواریں ہیں پنچکولا کی اور جو بس ٹاپ ہیں فلائی ورز ہیں ان کے نیچے کافی جگہ پہ پینٹنگز بن رہی ہیں پنچکولا جو ہمارا سیٹی ہے وہ چندگڑ کے بلکل پاس ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ چندگڑ ایک بہت خوبصورت شہر ہے انڈیا میں ون آف تی بیسٹ کلینیسٹ شہر مانا جاتا ہے اسی کی طرج پر یہ پنچکولا بنا ہوا ہے یہ بھی کافی صاف ہے لیکن اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ایڈمنسٹریشن نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ پینٹنگز بنائی ہے تاکہ بہر سے جو لوگ آئیں اور جو لوگ یہاں کے لوکل بھی ہیں پینٹنگز کو دیکھ کے انہیں اچھا لگیں آپ لوگوں سے میں نے کمینٹ کر کے پوچھا تھا کہ کس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کافی لوگوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ اپنے شہر کی اپنے آس پاس کی جگہ دکھاؤں ہمارے تو میں اپنے شہر اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی میں ہوں سیکٹر ٹوانٹی ون کے فلایور کے پاس اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ وال ہے جہاں پہ پینٹنگ ہونا ہے اور ایک پینٹنگ یہاں پہ بنی ہوئی ہے میں روز اسی راستے سے جاتا ہوں اور ایک سردار جی پینٹر رہے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں بڑی میند سے یہ سیکنڈ لکیشن ہے یہ ایک بسٹاپ ہے خوبصورت بنانے کے لیے پینٹنگ بنائی ہے تھیم ہے سپورٹس پر ہے یہ رننگ کر رہی ہے لڑکی یہ سپورٹس میں ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ یہ بول کو لات مار رہا ہے تقریباً ہر بسٹاپ پہ ریسی پینٹنگ بنائی ہے ہر پینٹنگ کی جو تھیم ہے وہ الگ الگ ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں اور بسٹاپ پہ کیا کیا بنا ہو اور دیواریں بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت تو میں سیکٹر ٹویلو اور سیکٹر گیارہ کی ڈیوائیڈنگ روڈ ہے یہ دیوائیڈنگ روڈ ہے ویسے میرا روز کا راستہ ہے اور میرے پیچھے یہ دیوار ہے مطلب یہ دیوار ہے گھروں کے پیچھے کی جو دیوار ہے اس پہ پینٹنگ بنی ہے کا جو تھیم ہے دیکھے لکھا ہے ویلکم ٹو یونائٹیڈ کنگڈم یونائٹیڈ کنگڈم کا نقشہ بنایا ہے انہوں نے موسیقا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہی سیکٹر کی دیوار پہ کتنی ساری پینٹنگ بنی ہے ان کا سب کا جو تھیم ہے وہ یوکے سکوٹ لینڈ اس طرف کے ایڈیا کی چیزیں انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہیں ہوفلی آپ لوگوں کو یہ پینٹنگ اچھی لگی ہوگی ایک سامنے بس ٹاپ ہے سڑک کے پاتھ اس بس ٹاپ کا جو تھیم ہے وہ دیکھیں اس فلاور کا ہے یہ فلاور کے ساتھ بٹر فلائی ہے انجوائی کر رہی ہے اور سائیڈ میں آپ دیکھیں گے ابھی میں ہوں بس ٹاپ بارہ اور گیارہ پہ اور یہاں کی جو پینٹنگ آپ دیکھیں رورل ایریا کی لیڈی ہے جو پانی لے کے جا رہی ہے میں پہنچ گیا ہوں سیکٹر سولہ پنچکولا کے بس ٹاپ پہ ریڈ کلر کا تھیم ہے اس کا اور میوزک کا تھیم آپ دیکھیں پارٹی کا اس وقت میں سیکٹر سولہ کے بس ٹاپ اور یہاں پہ پنجابی پنگڑے والا تھیم ہے ابھی میں پہنچ گیا ہوں سیکٹر ساتھ پنچکولا تھیم چینج ہو گیا کشمیر ہمارچل چندگڑ یہ چیزیں آئیں گے وہ دکھاتا ہوں اور یہ جو سین ہے پنجاب کا ہے جہاں پہ پوہاں دکھایا ہے پیڑ دکھایا ہے پانی بھرتی یہ ناری ہے پنجابی جاتر دانس کر رہے ہیں یہ تو خوشی رہتے ہیں میشہ پنجابی جب میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے بار میں بلوگ بناوں گا تو مجھے لگا تھا کہ تھوڑی سی پینٹنگ دو بھی مجھے کتنا ٹائم لگ رہا ہے شوٹ کرنے میں اور میں سوچ رہا ہوں کی بنانے والے کو کتنا ٹائم لگا ہوں بہت میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو پینٹر کو بہت پیشنس جائے اس کام میں ساتھ کی دیوار پہ ہم نے کشمیر ہمارچل حریانہ چندگڑ یہ سب دیکھا اب پہنچ گیا میں سیکٹر آک میں ابھی میں ہوں سیکٹر آٹ کے بسٹاپ پہ یہاں پہ میرے خیال سے راجستان کا کلچر دکھایا ہے کسی دنی میند سے یہ پینٹنگ بنائی گئی اور کتنے آرام سے بندے نے یہاں پہ یہ سکریج ڈال دی ہیں پہنچ گیا ہوں سیکٹر نو میں اور یہاں پہ جو دیواروں پہ پینٹنگ بنی ہیں ان کا جو تھیم ہے وہ سپورٹس کے اوپر ہے یہ سیکٹر نو کا بسٹاپ ہے یہ ہمارا کلچر دکھانے ہی کوشش کی ہے نیکسٹ جو تھیم ہے وہ ہمارے سفتنترتہ سنانی یا مہان پورشن یہ ہے سیکٹر دس کا پسٹاپ اب ہوں میں سیکٹر گیارہ میں اور یہاں پہ جو تھیم ہے کوشش شرک کریں ہمارے سکر مکتر ہے یہاں پہستے ہیں ابھی میں سیکٹر تین اور ٹونٹی ون کے فلاہ ور کے نیچے پہنچیا ہوں اور یہ فلاہ ور کے نیچے جو پینٹنگز ہیں وہ سب سے بڑی ہیں اور بہت خوبصورتا اور میری فیوریٹ ہے یہ پینٹنگ میری فیوریٹ پینٹنگ ہے کیونکہ اس کے اندر جو اموشن ہیں وہ بہت ہارٹ ٹچیگ ہیں مورننگ رائیڈ ختم ہوگی ہے گھر آگیا ہوں رائیڈ میری ہوئی ہے تیرہ کلومیٹر کی لیکن ٹائم لگا ایک گھنٹے سے بھی جا تھا کیونکہ باہر باہر میں رکھا ہوں میرے خال سے یہ میری سب سے سلو رائیڈ تھی ہوپولی آپ لوگوں نے یہ پینٹنگز انجوائے کی ہوگی پنچکولا کی یہ لوکیشنز دیکھیں ہوں گی اگر آپ چنڈگڑ پنچکولا مہالی آس پاس ہیں تو جلدی سے آگے ان پینٹنگز کو انجوائے کیجئے اور اگر آپ دور سے ہیں کبھی بھی زندگی میں چنڈگڑ آئیں تو یہ پینٹنگز دیکھنے پنچکولا ضرور آئے تو میں ابھی آفیس جا رہا تھا راستے میں میں نے کہا میں روز ان کو بائیسا بکو دیکھتا ہوں جو پیچھلے دس پندرہ دن سے اس پینٹنگ کو بنا رہے ہیں ناپون سے ملوانا جاتا ہوں پا جی ہے تلجید جی ہے آپ نے کتنی پینٹنگیں بنائی ہیں گھنٹی تو میں نے گھی لیا ہے باتو سکوٹر تو یہی پر بننے ہیں ریڈی انڈین حوکی ٹیم ہے سولا لڑکیں ہیں سولا سیٹ پر لڑکیاں بنیں گی اور پیشی ہم نے لڑک سے سٹارٹ کیا تھا پورا انڈیا گیٹ کرنا باتو جا رہی ہے گھنٹی کرنے کے تو ٹائم انڈیا کو گیا ہے کہ پیشن کا لام کیا ہے میں نے گیا ہے پیپپر سٹوٹے دینا ہے میں نے پا جی سے مل کے میرے کو بہت اچھا لگا میں آپ کو ایک گفت دینا داتا ہوں کلان کو نہیں دے باؤں کیا آپ کا چشمہ ٹھوٹا ہوں میری یہ چشمہ بھی دکھانا ہے میں آپ کو ایڈرس دے رہا ہوں میں آپ کو اپنی ذر سے چشمہ کیپٹی کروں تو آپ میرے پاس آجنا نمبر دیکھ رہا ہوں